وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّرَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّاتُمْ تُمْ تَكْتُمُونَ فَقُرْ نَظْرِ بُوْو بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحِيِ اللَّهُ لَلَّهُ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَتَعَلَ لَكُمْ تَحْكِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَيِيكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا بِكَ فَيَفْرُجُ مِنْهُ الْمَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَتْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی والعظیم اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا واند مطال آپ سب مومنین کی عبادات کو سوم و صلات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کی حدمت میں عرض ہوا تھا کہ آمنین ایام میں جو گفتگو کی جس کا انشاءاللہ کل آخری درس ہوگا کیونکہ میں نے کل سفر کرنا ہے تو انشاءاللہ صبح اس درس کو دے کر میں سفر کروں گا بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی لادلی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمانوں سے کھانا بھی بیجتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمانوں سے کھانا بھی بیجتا تھا اور توجہ کریں کہ ان کی ہٹ درمیوں نے ان کی عادتوں نے ان نعمتوں کو زائل کیا وہ نعمتیں ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ اس کی بھی اسباب ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کی ناشکری کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا تھا اس کی ناشکری کر دیتے تھے ایک سلوات پڑھیں محمد انوار تو انہوں نے بہت سارے جرائم کیے انبیاء علیہ السلام کو بھی قاتل کیا یعنی آپ دیکھیں نبی کی اولاد ایک اولی العظم نبی کی اولاد اور نبیوں کی قاتل بہت قتل کرتے تھے انبیاء کو امام حسین علیہ السلام نے جس وقت قیام فرمایا سید شہدہ علیہ السلام نے تو امام ذہن العبدین علیہ السلام سے روایت ہے ہماری معتبر کتابوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں مدینہ سے لے کے اپنی شہادت تک یعنی اٹھائیس رجب سے لے کے آشورہ تک یہ جتنا سفر تھا سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا سید شہدہ کی زبان سے وہ حضرت یحیہ تھے حضرت یحیہ علیہ السلام سے حضرت یحیہ حضرت زکریہ کے فرزان تھے اور ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا حضرت یحیہ کو بنی اسرائیل نے کیا تھا خود حضرت زکریہ کو بھی قتل کیا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اولیل آزم نبی کی اولاد اور نبیوں کو قتل کرتی تھے اور یہاں تک کہ جس وقت عبداللہ ابن عمر نے کوئی بات کی مکہ میں سید شہدہ علیہ السلام کے ساتھ مقالمہ ہے عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے اور عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے تو ادھر سید شہدہ علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ بھی معروف ہے فرمایا کہ یہ ایک ایک دن میں کہیں کہیں نبی قتل کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ کبھی کبھی قتل کرتے تھے اور مسلسل اللہ تعالیٰ ان کے اندر نبی بھیجتا تھا توجہ کریں کہ ان کی ان عادتوں میں ان کے اعمال شریک ہیں یہ کیا کہا کرتے تھے عادتیں ان کی کیا کہا تھی وہ عادتیں سبب بنیں ان کے جرائم کی یعنی مومن نہیں بنیں ایمان نہیں لے کہا اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتب کے اوپر کل جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں تھی سامری کے واقعے میں اور بھی بہت سارے نقاط تھے کافی جگہ پہ یہ تین چار جگہ پہ یہ واقعہ ناکل ہوئے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں بقائے آپ خود جا کے اس کو مزید متعلقات کر سکتے ہیں ایک اور واقعہ جو بنی اسرائیل کا کافی زیادہ تقرار ہوا ہے سورہ بکرہ میں ہی آیا ہے وہ گائیں کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ بکرہ کو بکرہ کہا جاتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا کہ توجہ کریں بڑی مہم چیز ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی عموماً جو مثلاً کوئی چیپٹرز ہوتا ہے مثلاً آپ سکول میں بچے پڑھتے ہیں تو مثلاً پہلے درس لکڑھارے کا فرض کریں لکڑھارے کی کہانی تو اس میں لکڑھارے کی بات ہوگی ٹھیک ہے مثلاً اور کوئی داستان لکھی ہوئی ہے بچوں کے لئے سکول میں جانے کی داستان فرض کریں تو اس میں سکول کی باتیں ہی ہوں گی تو قرآن کریم میں بہت ساری جو سورتیں ہیں سورہ بکرہ یا سورہ آل امران سورہ انفال تو ایسا نہیں ہے کہ پوری اس سورہ میں بکرہ کا ہی تذکر ہے گائیں کا ہی تذکر ہے گائیں ایک واقعہ جو آیا ہے اس واقعے سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ بکرہ بکرہ یعنی حقیقت میں کیا ہے کہ سورتن یذکر فیہ بکرہ وہ سورہ جس میں بکرہ کا تذکر ہے نہ یہ کہ پوری گائیں کے متعلق اسی طرح سورتن یذکر فیہ آل امران سورتن یذکر فیہ الفیل وہ سورہ جس میں فیل غاتی کا ذکر ہے البتہ ایک بحث ہے خود یہ ایک موضوع ہے قابل تحقیق ہے ایک یہ کہ سورتوں کی ترتیب آیا خود رسول اللہ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہ ہے اور دوسرا یہ کہ خود سورتوں کا نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے سب کی سب کا یا بعد میں ہوئے یہ یہ علمی بحث ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم کے متعلق بہت ساری علمی بحث ہیں بہت ساری علمی بحث ہیں مختلف موضوعات ہیں اس کی ترتیب اور یہ سارا آج کل موضوعات یہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں یہ ساری اس گائیں کے واقعے کے متعلق ہیں ہوا اس طرح سے کہ تاریخ میں اب اس لحاظ سے قرآن کریم نے یہ بات نہیں لکھی توجہ کری گا کہ یہ واقعہ گائیں والا یہ ہوا کم ہے آیا یہ اصل میں یہ واقعہ کیوں ہوا ہے گائیں والا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائیں زبا کرو بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو گائیں زبا کریں اس کا سبب کیا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص قتل ہوا اور اس کا قتل بڑا عجیب سا تھا مطلب پتہ کسی کو نہیں چال رہا تھا کہ قاتل کون ہے جس طرح بعض وقت ہوتے ہیں کچھ شواہد مل جاتے ہیں لیکن بعض قتل بڑے پر اصرار ہوتے ہیں یہ عموما بچے جو ہیں یہ بہت سارے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں پر اصرار قتل یعنی جس کے راز پتہ ہی نہیں چال رہے ہیں قاتل کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو قاتل ہوا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا پورے بنی اسرائیل میں ایک لڑائی شروع ہو گئی الجھو شروع ہو گئے قاتل کو انہیں آپس میں الجھو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا توجہ کریں ان کی لڑائی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا اب یہ واقعہ ہوا کس وقت ہے وہ جو بچڑے کی پرستش والا واقعہ آپ کو سنایا آیا اس سے پہلے ہے یعنی انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اس سے پہلے یا بعد میں کب ہے اس کا کوئی قرآن میں اس طرف اشارہ نہیں ہے دیکھیں قرآن میں کس سے کوئی ترتیب سے نہیں ہے یہ بہت مہم ہے یعنی یہ نہیں اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ حضرت بنی اسرائیل قصہ ہوا پھر یہ قصہ ہوا پھر یہ قصہ ہوا نہیں قرآن بات کرتے 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 بیچ میں ایک قصہ سنا دیتا ہے یہ بہت مہم ہے اصلاح تورات انجیل میں اس طرح نہیں ہے تورات انجیل میں مثلا قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ تاہہ میں ایک دفعہ شروع کرتا ہے کہ موسیٰ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا یعنی کوئی پیدائش کا ذکر نہیں کوئی جو ہے وہ ان کی ماں کا ڈالنا کوئی ذکر نہیں سورہ قصص میں شروع سے کس آ رہے ہیں تورات انجیل وغیرہ میں جو آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ کی کہانی ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے پھر ترتیب جاری ہے ان کی ماں کا نام بھی آئے گا ان کی مثل فرض کرنے خالہ کا نام بھی آئے گا ان کی وہ جو بہن پیچھے پیچھے جارتی اس کا بھی نام آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا بھی نام آئے گا ان کی ماں کا بھی نام آئے گا ان کے بھائیوں کے بھی نام لکھے ہوں گے قرآن کریم میں ایسا کچھ بھی نہیں اس وجہ سے عموماً جو بعض پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے کہ جس میں اس طرح ترتیب نہیں ہے دیکھیں قرآن کی اپنی ترتیب ہے قرآن کریم کی اپنی ترتیب ہے اپنا طریقہ ہے قرآن اخلاق کی بات کرے گا ساتھ حکم دے دے گا قرآن والدین کی بات کرے گا ساتھ توحید کا ذکر ہو جائے گا عموماً کتابوں میں کیا ہوتا ہے توحید کی بات ہو رہی ہو تو بیچ میں اخلاق کی بات نہیں ہوتی یہ قرآن کے انداز ہیں توجہ کریں اس کے اندر موجز ہے اس کو کوئی سمجھ لے تو اس کے اندر ہی موجز ہے اب جب قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائیں زبا کریں میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں توجہ کریں کہ ترجمہ اس کا سنیں کہ ستاسٹھ نمبر آیت سے سورہ بقرہ کی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سکھا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائیں کو زبا کرو قَالُوا تَتَّخِذُنَا هُدُوَّا قوم نے کہا تم ہمارے ساتھ مسخرے کرتے ہو نبی کو اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے تھے بندہ قتل ہوا ہے قتل ہوا ہے تو تحقیق کریں قتل ہوا کس نے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں گائیں زبا کرو اندر سے غصہ کس بات کا چڑھا ہوا تھا کہ گائیں کا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ گائیں پرست تھے کیونکہ گائیں پرست تھے تکلیف اس کی ہوئی تھی نبی بھی مانا ہوا تھا تھے کہ امام بھی مانا ہوا تھا نبی بھی مانا ہوا تھا لیکن آدھتے ہیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے اب حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو انہوں نے فوراں کہا کہ یہ کیا مسخر ہے یہ کیا مزاگ ہے اچھا یہ کیونکہ واضح بات ہے نا ظاہر میں تو جو ہے وہ دیکھیں نبی بات کر رہا ہے تو حکمت ہے نبی کی معرفت ہونی چاہیے نا نبی نے جو حکم دے دیا اس کو ماننا ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں فوراں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا سمئنا وعتانا ہم نے آپ کی سن لی مان لیا ہو جائے گا گائیں یا گائیں کتنی گائیں کی کیا ویلی ہوئے اللہ کا نبی حکم دے رہا ہو گائیں کی تو کیا ویلی ہے آپ دیکھیں آج آج یہ عید الازحہ آتی ہے تو کتنے لوگ گائیں زبا کر دیتے ہیں کچھ سو سو گائیں زبا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب انڈیا میں مثلا فارض کریں کہ کسی کو کہا جائے گائیں زبا کریں تو ان کے لئے مصیبت ہے توجہ کریں اب کیونکہ یہ مصر میں پلے ہوئے تھے تو وہاں وہ گائیں پرست قوم تھی ٹھیک ہے اور بچڑے کی بھی پرستش کرتے تھے تو اسی محول میں یہ بھی پلے تھے ہندووں کے اندر پلے تھے تو ہندووں والی عادتیں تھی جون شادیاں آتی تھی تو ساری ہندووں والی عادتیں زندہ ہو جانے جیسے ہمارے ہم آتے ہیں جون شادیاں آتی ہیں تو ساری ہندووں والی رسمیں زندہ ہو جاتی یہ پندرہ شابان کی رات آپ دیکھیں پندرہ شاہبان کی رات میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پتاخے بجانے مومنین کو مسلمین کو پتاخے یاد آجاتے ہیں عامال یاد نہیں آتے بڑی تعداد کو دعا کمیل یاد نہیں آتی اصل میں دعا کمیل ہے ہی پندرہ کی رات کی اصل میں دعا کمیل کس شب کی ہے حضرت کمیل نے سجدے میں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا سجدے میں پڑھ رہتے تھے حضرت علیہ السلام تو توجہ کریں یہ پتاخے ہم نے کہاں سے لئے ہیں یہ انڈیا میں جو وہ دنے مناتے ہیں اس میں پتاخے بجاتے ہیں شرلیاں وہ عادت ہم نے ان سے لئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے شادیوں میں آپ دیکھیں عموماً یہ مہنڈی والی رسو آپ دیکھیں یہ ہم نے ادھر سے لئے ہوئے ہیں خواتین بیٹھتی ہیں ڈولکی مارتی ہیں مثلا کہاں پہ ڈولکی ماری ہے جو ہے وہ پیغمبر اگرامی کے زمانے میں کسی نے یا پیغمبر نے اجازت دی ہو یا آئم اعتحار علیہ السلام کے زمانے میں یا کس نے نوٹ پھینکے ہیں آپ دیکھیں یہ شادیوں پہ نوٹ پھینک رہے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ ساری عادتیں ہندووں والی ہیں یہ دودھ پلائی یہ کہاں سے آئی ہے انہی رسموں کو ہندووں والی حتی ہم اپنے مذہب میں بھی لے گئے ہیں اپنے مذہب میں بھی ان میں سے کئی چیزیں داخل ہوگی سب مسلمان اسی طرح ہیں ہماری شادیاں ہمارے غم بسر آپ دیکھیں فوتکی پہ جس گھر میں فوتکی ہوئی ہو اس گھر سے تین دن کھانا درستی نہیں ہے اور ہمارے ہم فوتکی ہو تو پہلے تیاری ہوئی ہوتی ہے انہوں تو جا کے کھانا ہے اور جس کے ہم فوتکی ہوئی ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹینشن جو ہے اببا جی کی نہیں ہوتی زیادہ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ گوشت کہاں سے لے گیا کیونکہ پانچ لاکھ کا تو گوشت آئے گا وہ اببا جی کو رو نہیں رہا ہوتا وہ اصل میں رو رہا ہوتا ہے گائیں کو گوشت کو اب کہاں سے آئے گا تو اس طرح کی آپ دیکھیں رسومات ہماری بہت ساری کوئی چائنہ سے آئی ہوئی ہے کوئی ہندووں سے آئی ہوئی ہے کوئی جو ہے کسی جگہ سے آئی ہوئی ہے اسلام سے ہم نے نہیں سکھا اہل البیت علیہ السلام سے ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں سکھی تو ان کو تکلیف ہوئی آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں دین کے مسئلے میں دین بیان کرنے کے میں تمہیں مسخرہ کروں گا یہ اللہ کا آرڈر ہے اللہ کے آرڈر میں مسخرے نہیں ہوتے مزاق کرنا اللہ کے حکم کے مسئلے میں یہ جاہلوں کا کام ہے اکل مندوں کا کام نہیں ہے اب توجہ کریں ہمارے ہم بہت سارے دینی کام احکام ہم کس طرح ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اہل نمازی جاندہ پیانے اوڑا نمازی بڑا روزے دار مزاق اڑائیں گے ہماری سوسائٹی میں روزے کا مزاق اڑاتے ہیں آپ دیکھیں لطیفے بنائے ہوئے ہیں روزے کے اسی وجہ سے تو چوکوں میں کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں آج کل اور اس کے مطلق آپ دیکھیں حکومت اسلامی میں اگر کسی کوئی نظر آ جائے روزہ توڑتے ہوئے اس کی سزا ہے بڑی سخت بعض روایات میں کہ تین دفعہ وہ اس طرح کرے تو اس کو بہت سخت سزا ہے ظاہرین قتل تک کی سزا ہے اگر تین دفعہ اس طرح سے وہ توہین کر رہا ہو رمضان کی دیکھیں کسی کو روزہ مثلا بڑا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا اس کے احکام ہیں لیکن وہ یہ نہیں ہے اب چوک میں کھڑا ہو جائے اگر مسافر ہے ٹھیک ہے مسافر کا روزہ نہیں اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پوری بس میں بیٹھ کے ساروں کے سامنے بسکٹ کھا رہا ہو یہ عدب کے خلاف ہے اسی وجہ سے کہا کہ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ پھر بھی نہ کھاؤ سفر میں روزہ حرام ہے سفر میں روزہ حرام ہے یہ نہیں کہ اب بہت تھوڑا سا سفر کرنا سفر جس وقت رہبر معظم کے نزدیک اکتالیس سے اوپر اکتالیس کلومیٹر سے اوپر ہو گیا آپ مسافر ہیں آنے جانے کا آغسستانی کے نزدیک چوالیس سے پینتالیس کلومیٹر آنے جانے کا ہو گیا آپ مسافر ہیں جوں اپنی عبادی سے نکلتے جائیں گے حد ترخص اس کو کہتے ہیں یعنی رخصت ہو گی اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر روزہ رکھیں گے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے کچھ لوگ تھے پیغمبر اگرامی کے ساتھ انہوں نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا یہ سنیش یہ سب نے لکھا ہے حضر نے فرمایا کیوں رکھا ہوا ہے تم عساعت ہو معصیتکار ہو گناہگار ہو مریض ہے کوئی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی معافی ہے لیکن فدیہ ہے اس کا جو لکھا ہوا ہے فقی کی کتابوں میں کہ تین پاؤ گندم جو ہے وہ اپنے ہر روزے کے عوض میں دے دے جس نے بعد میں قضاء نہیں کرنی وہ زہیر بندہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بعد میں قضاء بھی نہیں کر سکتا وہ فدیہ دے دے تو یہ احکام جو ہیں ان کے اندر جد ہوتی ہے احکام کے اندر جد ہوتی اچھا بوسا اب اگر آپ نے زبا کروانی ہے گائیں تو اللہ سے کہیں کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائیں کس طرح کی ہیں اللہ سے پوچھیں کہ اس کی تفصیل بتائیں پوچھ کے بتائیں کہ اللہ اس کی تفصیل بتائیں کیسی ہو اندر سے دل نہیں تھا اب کیسی ہو گائیں ہیں زبا کرو کیسی ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ بوڑی ہو اور نہ بچی ہو درمیانی ہو نہ یعنی چھوٹی عمر کی ہو اور نہ زیادہ بوڑی ہو درمیانی ہو اس کے درمیان میں ہو جوان ہو جوان آوان جو کہا جاتا ہے یہ ادھر آئے آوان آوان کو آوان کیوں کہا جاتا ہے یہ قوم بھی ہے نا آوان آوان یہ یہ جو لفظ ہے قرآنی ہے آوان عین و علف نون آوان پھر اسی سے آوان یعنی جوان بین ذالک یعنی اس کے درمیان ہو نہ بوڑی نہ چھوٹی عمر کی اس کے درمیان کی یعنی آوان ذالک ففعلو و ماتو عمرو یہ کر دو اس کو زبا کر دو جو حکم ہوا ہے قالو پھر آگئے قالو ادع لنا ربک یبین لنا ما لونو اب اللہ سے پوچھ کے عمر تو پتا چل گیا ہے اب اللہ سے پوچھ کے پتا ہے اس کا رنگ کیا ہو یعنی نیت نہیں ہے قال انہو یکولو انہا بقرت سفرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیلے رنگ کی ہو اور رنگ پیلا بھی گہرا ہو فاکئن لونو گہرا رنگ ہوا فاکئن گہری پیلی ہو لونو تسر ناظرین اور آنکھوں کو اچھی لگے ایسا خوبصورت رنگ ہو پیلے رنگ کی کہ آنکھوں کو اچھی لگے قالو ادع لنا ربک یبین لنا ماہی پھر آگے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ مسئلہ سمجھ نہیں آرہا مسئلہ مشتبع ہو گیا پھر پوچھ کے بتائے ماہی ان البقرہ بقرہ تشابہ لینب ہمارے لئے یہ جو اللہ نے بتایا اس میں ہمیں سمجھ اب نہیں لگ رہی جتنی ہم نے گائیں دیکھی ہیں وہ سمجھ نہیں لگ رہی تشابہ یعنی مکس ہو گیا کام وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اب اللہ نے اگر بتایا تو انشاءاللہ میں سمجھ میں آ جائے گی لَمُحْتَدُونَ اب ہم ہدایت پا جائیں گے قَالَ إِنَّهُ يَكُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِ الْحَرْثَ ان سے کہو کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ جس سے نہ تم نے پانی کا کام لیا اور نہ کھیتی باڑی کروائی ہو یہ دونوں کام نہ ہوئے ہو مُسَلَّمَةٌ لَا شِيْعَةَ فِيهَ تو اگر کالی ہے یعنی پیلی ہے تو پھر پوری پیلی بیچ میں کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے لَا شِيْعَةَ فِيهَ قَالُوا الْآنَ جَيْعَةَ بِلَاكُ انہوں نے کہا ہن گل ٹھیک کیتی نہیں اس نے بعض علماء نے یہاں پہ لکھا ہے یہ توہین ہے یہ توہین الْآنَ جَيْعَةَ بِلَاكُ ہن تو سم موسا صحیح گل کیتی یعنی اس تو پہلے ہن سم سمجھ دیکھیں یہ انبیاء کے ساتھ انداز دیکھیں اس قوم کا فَضَبَحُوهَ اب انہوں نے زبا کر دی وَمَا قَادُوا يَفَعْلُونَ دِل نہیں تھا وَمَا قَادُوا يَفَعْلُونَ دِل پرستے جو کر پوچھ دیتے تھے اللہ نے پھنسا دیا دیکھیں اللہ پھنساتا ہے اللہ امتحان لیتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عادتیں جو ہیں ان سے میں ان کو نکالوں ان عادتوں کے خلاف حکم دے گا یہاں پہ اصل امتحان ہے میں نتیجے بس ختم کرنے لگوں توجہ کریں مَا وَمَا قَادُوا يَفَعْلُونَ ان کا دل نہیں تھا وَإِذْ قَتَلْتُوا نَفْسًا فَدَّرَعَةٌ فِيَا اب جب تم نے اس کو زبا کر دیا ہے تو اس کو اس مقتول کے اوپر وہ جو قتل ہوئے شخص اس کے اوپر پھینک دو کہاں پہ پھینکو یہ یہاں پہ نہیں ہے بس پھینک دو اس کا ایک ٹکڑا گائیں کا اس کے اوپر فَدَّرَعَةٌ فِيَا اس کے اوپر گائیں کے ٹکڑے کو اس مقتول کے اوپر پھینک دو وَاللَّهُ مُخْرِجُنْ مَا قُنْتُمْ تَقْتُمُونَ پھر وہ بات سامنے آ جائے گی جو چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی بات سامنے یعنی مجرم سامنے آ جائے گا فَقُلْ نَظْرِ بُوحُ بِعْبَعْدِهَا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو باز کو باز کے اوپر پھینک دیا وَقَذَلِكَ يُحْجِ اللَّهُ الْمُوتَ اب مردہ زندہ ہو گیا یہ موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ فیصلہ ایک جدہ طریقے سے ہوا ہے ویسے تو قانونی ایک الگ قانونی طریقے سے ہوتا ہے یہ جدہ موجزے سے فیصلہ ہوا يُرِيكُم آیاتِ ہی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شاید کہ تمہیں اقل آجائے لیکن نہیں آئی کیوں تمہارے دل بڑے سخت ہیں اور سخت ہوگے اس موجزے کو دیکھ کے تم اور مکرے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نفسیات ہے جب انسان مریض ہو تو حق کی بات کی جائے تو اور پھٹتا ہے مریض انسان کے سامنے آپ حق کی بات کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا وہ اور پھٹے گا اور مخالف ہوگا تمہارے دل اور سخت ہوگے مِمْ بَعْدِ دَعْلَكَ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس موجزے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور سخت ہوگے فَحِيَكَ الْحِجَارَةُ وہ پتھر کی طرح ہیں اَوْ اَشَدُّ قَسْفَةُ پتھر سے بھی سخت ہیں وَإِنَّ الْمِنَ الْحِجَارَةُ حالکہ پتھروں سے تو لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ کبھی کبھی پانی نکل آتا ہے نہریں نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور کبھی کبھی تو خود پتھر پھٹ جاتا ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے کبھی کبھی پتھر راستہ دیتا ہے کبھی وہ خود پھٹ پڑتا ہے یعنی وہ اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے لیکن تمہارے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ اور کبھی کبھی تو جو یہ پتھر ہے یہ گر پڑتا ہے اللہ کی خشیت سے گر پڑتا ہے کبھی کبھی وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّةَ عَمَلُونَ اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو اس کے بعد پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اب آپ کیا یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اَفَتَتْمَعُونَ اَيُّ اَمِنُ آپ نے یہ سوچا ہوئے شاید یہ آپ پر ایمان لے آئیں یہ لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کی عادتیں میں نے آپ کو ساری بتا دیا توجہ کریں یہ جو پہلے بیان کیا تھا کہ یہ منتظر تھے اور رسول اللہ پر ایمان نہیں لے گئے یہاں پر منتظر کیونکہ جب سامری کے ہاتھ چڑھیں گے سامریوں کے ہاتھ امت چڑھی ہوئی ہوگی جب امت الٹی عادتوں میں ہوگی جب امت دین کے خلاف چل رہی ہوگی تو لازم باتا ہے امام زمانہ آئیں گے تو وہ ان کے منتظر نہیں بنیں گے جس طرح بعض روایات میں کہ مسیح آ جائیں گے بہت سارے غیر مسلم امام کی طرف آ جائیں گے لیکن بہت سارے جو ان کے اپنے بنے ہوئے ہوں گے منتظر وہ کہیں گے اے کتھ نوہ دین لے کے آگے ہیں وہ الٹا مخالف کھڑے ہو جائیں گے یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ جو منتظر ہوتا ہے وہ ضرور نہیں کہ جا کے پیروی بھی کرے بلکہ وہ الٹا مخالف بھی ہو جاتا ہے خدا واند مطال ہم سب کو ادایت نصیب کریں انشاءاللہ ایک صلوات پڑھنے محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ